اسلام علیکم ورحمت اللہ آج اس ویڈیو میں ہم نے تارک سٹوڈنٹس یہ ٹاپک کمپلیٹ ڈسکس کرنا ہے ایک لانگ قویشن بھی ہے اور اس میں شارٹ قویشن آئیں گے کہ تارک کیا ہے اس کا یونٹ دیکھیں گے اس کا فارمولا دیکھیں گے اور اس کو ڈینوٹ کیسے کرتے ہیں ایک گریک ورڈ ہوگا وہ بھی دیکھیں گے اور ڈیفائن آئے گی مومنٹ آرم کی اور ڈیفائن آئے گی مومنٹ آرم کی ڈیفائن آئے گی تارک کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تارک کی ڈیفائن ہے اور ایکسپلین کی ہیڈنگ سٹوڈنٹس آپ نیکسٹ پیج پہ ایکسپلین کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں اگر ہم یہ ورڈ جو لکھا ہوئے ہے جو لکھی ہوئے لائن ٹرننگ ایفیکٹ آف آف فورس یہی سٹوڈنٹس اس چپٹر کا نیم ہے ٹرننگ ایفیکٹ آف فورسز کہ فورسز کسی باڈی کو ٹرن کر دیتی ہیں اس ایفیکٹ کو آج ہم کیا کہہ رہے ہیں تارک ٹرننگ ایفیکٹ آف آف فورس اس کالڈ تار یعنی کسی فورس کے گردشی اثر کو ٹارک بولتے ہیں یا اس کا دوسرا نیم ہے مومنٹ آف فورس اس کے بعد یہ والا پیراگراف ہے اس پیراگراف میں بیسیکلی ایم سی کیوں ہیں اور یہ کنسپچول پیراگراف ہے سمائنے والے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم فورس اپلائی کرتے ہیں یا فورس کی بہت امپورٹنٹ ہے ٹارک کے کیس میں یعنی ٹارک پروڈیوس کروانے کے لیے فورس بہت فورس کی پوزیشن فورس کی لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اس پیراگراف میں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے قویسٹن ہے وائی ہینڈل آف آڈور یہ جو ڈور کا ہینڈل ہوتا ہے جسے ناب بھی کہہ سکتے ہیں وائی ہینڈل آف آڈور ایز فیکس ڈنیر ڈی آوٹر ایج آف آڈور ڈور کے آوٹر ایج پہ یہ جو ڈور ناب ہے یہ کیوں لگائی جاتی ہے ادھر نہیں لگائی جاتی میڈ میں یا ادھر ہنج کے پاس نہیں لگائی جاتی ادھر قبضے ہوتے ہیں تو ڈور ناب کو ادھر ہی کیوں یوز کرتے ہیں یہ قویسٹن ہے اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ادھر سے ایزی لی فورس لگنے سے یہ جو دروازہ یہ ٹرن ہو جائے یعنی اس میں صحیح ٹارگ پروڈیوس ہو جائے تو اس کو ٹرن کروانے کے لیے اس لیے اس کے آوٹر ایج پہ ناب بنائی جاتی ہے ہنج یہ جو قبضے ہوتے ہیں ادھر جو لگے ہوتے ہیں دس پھر سے پتا چلا واقعی فورس جس فورس کی لوکیشن بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹارگ پروڈیوس کروانے کے لیے دس دی لوکیشن ویر دی فورس اپلائیڈ ٹو ٹرن آباڈی ایز ویری ایمپورٹنٹ اور سٹوڈینٹس ٹارگ کی ڈیفائن کے بعد آپ اگزیمپلز لکھ سکتے ہیں کون سی اگزیمپلز ٹرننگ پینسل ان آئی شارپنر ایک شارپنر میں پینسل کو ٹرن کریں ٹارگ پروڈیوس ہو جاتا ہے اور وہ پینسل ایک لائن کے اب آؤٹر روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے ایکسز آف روٹیشن اس کو کہا ہے ٹرننگ سٹاپ کا کافا وارٹر ٹیپ وارٹر ٹیپ پانی کی ٹیونٹی ہے یہ والا اس کا سٹاپ کاک ہے اس کا ہینڈل یہ والا اس کو سٹاپ کاک کہہ رہے ہیں جب اس کو ٹرن کریں تو ٹارگ پروڈیوس ہو جاتا ہے اور ٹرڈ اگزیمپل ٹرننگ ڈور ناب یہ تینوں ٹارگ پروڈ کی اگزیمپلز ہیں آپ یہ ٹارگ کی اگزیمپلز رائٹ کر سکتے ہیں اب سوڈینٹس ایکسپلین کی ہیڈنگ آپ ادھر دے سکتے ہیں ایکسپلین نیشن ادھر ٹھیک ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کمپلیٹ اس پیراگراف میں پورے پیج میں جو لکھا ہوا ہے کیا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹارک کتنے فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتا ہے دو فیکٹرز پر ڈپینڈ کرے گا ایک ہوگا لائن اف ایکشن اف فورس اور ایک ہوگا مومنٹ آرم ٹھیک ہے تو فگرز اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم ایک سپینڈر نظر آ رہا ہے یہ ایک سپینڈر ہے جس کو رینچ کہتے ہیں چابی بھی کہتے ہیں اس اس نٹ کو ٹائٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سپینڈر جو ہے اس کی لیند زیادہ اس کی لیند کم ہے ادھر فورس لگا رہے ہیں سپینڈر کے جس پوائنٹ پہ فورس لگائیں گے اس نٹ کو ٹائٹ یا لوس کرنے کے لیے ٹوڈنٹس اس لائن کو کہتے ہیں لائن اف ایکشن اف فورس تو پہلے میں اس کو ڈیفائن کر لیتا ہوں دی لائن الانگ وچ اف فورس ایکٹس اس کالڈ لائن اف ایکشن اف فورس تو یہ لائن اف ایکشن اف فورس کی ڈیفائن ہو گئی اس کے بعد اگر اس سپینڈر کی بات کریں جس کی لیند زیادہ ہے تو تھوڑی جتنی فورس ادھر لگا رہے ہیں ٹین نیوٹن اور اتنی ٹین نیوٹن سپوس کرتے ہیں ادھر لگا رہے ہیں اس سپینڈر کی لیند زیادہ ہے کامن سینس بھی یہی کہتے ہیں کہ جس سپینڈر کی لیند زیادہ ہو اس سے نٹ ایزیلی ٹائٹ یا لوز ہو جائے گا اور جس کی سپینڈر کی لیند کام ہے اس کیس میں فورس زیادہ لگانے پڑے گی فورس اتنی لگائیں گے تو نٹ اتنی جلدی ٹائٹ یا لوز نہیں ہوگا تو پھر اس پینڈر کی لیند پہ بھی ٹارک ڈیپینڈ کر رہا ہے ایک تو فورس پہ زیادہ فورس لگائیں گے زیادہ سپینڈر موو کرے گا زیادہ ٹارک پروڈیوس ہوگا دوسرے نمبر پہ یہ جو سپینڈر کی لیند اس پہ بھی ٹارک ڈیپینڈ کر رہا ہے زیادہ لیند والا سپینڈر ہے زیادہ ٹارک پروڈیوس ہوگا نٹ جلدی ٹائٹ ہو جائے گا تو پھر یہ جو ڈسٹنس اس کو کیا کہیں گے مومنٹ آرم سپینڈر کی لیند کو پھر کیا کہیں گے مومنٹ آرم مومنٹ آرم پھر کون سا ڈسٹنس ہوگا ایکز آف روٹیشن سے لے اس کے نیعنی نٹ اس کی اب اٹھ ہی روٹیٹ کر رہا ہے تو یہ ایک سازہ فروٹیشن ہے یہ لائن آف ایکشن آف فورس ہے ایکس آف روٹیشن آر لائن آف ایکشن آف فورس کے بٹ منہ جو پرپینڈی کولار ڈسٹنس ہے یعنی یہ جو سیدھا ہ persons ہے اس multic کہتے ہیں مومنٹ آر پھر اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں بھی پرپینڈکولر ڈسٹنس بیٹوین ایکسز آف روٹیشن اینڈ بھی لائن اف ایکشن آف فورس ایز کالڈ مومنٹ آر مافی فورس اور اس کو ریپریزنٹ کسے کرتے ہیں ایل سے اور لائن اف ایکشن آف فورس کو ریپریزنٹ کسے کرتے ہیں ایف سے فورس سے اور مومنٹ آرم کو ایل سی اور اس سے ہمیں پتہ چال گیا کہ ٹارک دو فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لائن آف ایکشن آف یعنی فورس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹارک اور مومنٹ آرم پہ فورس زیادہ لگائیں گے پھر بھی زیادہ ٹارک پروڈیوس ہوگا زیادہ سپینر کی لیندھ ہوگی زیادہ مومنٹ آرم ہوگا پھر بھی ٹارک زیادہ پروڈیوس ہوگا اب نیکسٹ ٹارک کا فارمولا دیکھتے ہیں اور اس کے یونٹ اس پیراغراف میں ادھر سے لے کے ادھر تک یہ جو شارٹ کوئسن ابھی ہم نے پڑھا ہے ٹارک دو فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے فورس پہ اور مومنٹ آرم پہ ادھر پھر ایم سی کیو جہاں ہم پڑھ چکے ہیں گریٹر فورس ہوگی گریٹر مومنٹ آف فورس یعنی گریٹر ٹارک اسی طرح لانگر مومنٹ آرم ہوگا گریٹر ٹارک تو یہ ایم سی کیو دو ہیں بہت امپورٹنٹ فورس بڑھانے سے بھی ٹارک بڑھتے ہیں اور مومنٹ آرم بڑھانے سے بھی ٹارک انکریز ہوتا ہے اب ٹارک کا فارمولا ٹارک کو سوڈنٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹار سے ٹھیک ہے یہ ایک گریٹر ہے یہ ہماری بریٹش لانگویج اے بی سی میں نہیں ہے تو یہ عجیب سا لفظ بھی لکھا ہوا ہے جو لیٹر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ گریٹر ہے ٹھیک ہے ٹار ایس ایکل ٹو ایف ملٹیپلائی ایل ٹارک لکھنے ایز آ ویکٹر کونٹٹی یہ کونسی کونٹٹی ہے ایٹ ایز آ ویکٹر کونٹٹی اس کے بعد ٹارک کے یونٹ کیا ہیں ٹارک کے یونٹ سٹوڈینٹس فارمولا سے آ جائیں گے فورس کے یونٹ ہوتے ہیں نیوٹن لیندھ کے یونٹ میٹر تو اس ٹارک کے یونٹ بن گے نیوٹن میٹر یہ تھا سٹوڈینٹس ہمارا ٹاپیک ہے جس میں ہم نے کمپلیٹ ایک لانگ قویسن ڈسکس کی ہے اور شارٹ قویسن کتنے پڑی ہیں میں ایک مرتبہ پھر کونٹ کر دیتا ہوں ایک بڑا ہم نے شارٹ قویسن ٹارک کی ڈیفائن اور اس کی اگزیمپلز دیکھیں ایک ہم نے ایک قویسن دیکھا لائن آف ایکشن آف فورس کیا ہے اور تھرڈ قویسن دیکھا مومنٹ آرم کیا ہے اور فورت ٹارک کتنے فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ٹارک کا یونٹ اور فارمولا کیا ہے ٹارک کون سی کونٹیٹی ہے تو یہ تھا ہمارا ٹاپک اللہ حافظ